آپ لے ہو تم کتھا صداری ہم نہ سکت کر سکت تمہاری آپ لے ہو تم کتھا صداری ساتھ نام سری وائی برو صاحب جی میری پیری دونوں تریں بچہ شرم نہ تر جگ پر ہریں سون ساتھ گھر کے باگ ڈھولے در شردہ نہ نام دھولے وائی گنجی کا خادصہ وائی گنجی کی فتح پرمسن مان جو گرو کی ساجی نوازی گرو خادصہ ساج سنگ جی آپ جی اتینٹ بڑھ پاگے ہو ساتھ گران دی پیتر پاون حجوری بے جسندیار دیوانا دیاں حاجریاں پر کے گرو تیاستی لڑی بار کثہ دا روج اند مان دے ہو ساتھ گرو ہرگو وائن صاحب چھویں پادشاہ ماراج میری پیری دے مالک دال پنجن گرو سورما باڑ جودہ بہو پروپکاری ساتھ گرو تختے بیٹھے ہیں سری افال تخت صاحب جی دی رچنا کر کے میری پیری دیاں دو دے گاں تارن پیتیاں بابا بھڑا سیب جی بھائی گرداس جی گرو کاردے مخی سکھ سیوہ دار مساند حاجر ہیں ہجارہ سنگتہ سری افال تخت صاحب سامنے ماراج دے دروار میں جہادریاں پا رہیاں بیانمت سندر بستر شہستر سجاہ کے گرو صاحب سنگتہ درشن دے رہے ہیں جدو دو ترواراں گاترے پا لیاں دو ترواری بدیاں ایک میری دی، ایک پیر دی، ایک عجمد دی، ایک راج دی، ایک راکھی کرے وجیر دی مہارا سچے پادشاہ یہ دو ترواراں دے کے سکھانے بینٹی کیتی مہاراج اگے جتنے جو دے مہا پرش شہستر تاری سور بیر اب تاری پرش بھی ہوئے ہن راجے مہا راجے بھی ہوئے ہن سری رام چندر پہوان کرشن جی جیسے ہر جن بھیم جیسے سور میں پراتن سمیں تو چلے آئے آج تک ایک کوئی دروار گاترے بینٹ دے آپ جی نے دو کیوں پائیں گیاں ہن کس دار کی کارن ہے مہارا سیب جی بچن کی تاغم خوف ایک میری دیا ایک پیری دیا ایک تے نہیں میرن کی میری دوسر تے پیرن کی پیری ایک میری دیا جتنے میرن کی میری کھول آنگے تے درجی پیری دیا جتنے پیران دے پیری کھول آنگے پاو میری اور پیری دے مالک بن کے ترم تے راجنی تی پکتی تے شکتی تے شانتی تے کرانتی تا بیلنس کر آنگے پاک سنتاں نو شپائی دے شپائیاں نو سنت بنا دیانگے اے ہو جا سے دہاں تمہارا سیب دنیا پہلی بات پیش کیتا ہے کئی لوگ چھنکہ کر دے کہ گروہ صاحب نے دنیا نو نوان کی دیتا ہے خالصہ جی ہر گالی نراندی ہے ہر گالی نمی ہے خوچو دن سئی پڑو دن سئی دے آسنو گروہ صاحب دے سدہاندنو گروہ صاحب دے آداشنو ایک چیت پہلے کدھی نجر آئی ہے جڑے راجے ساں جالوں بن گئے ساں جڑے سنت ساں نو مجلوم بن گئے ساں معالی صاحب جی نے سنتاں نو راجے بناتا راجیاں نو سنت بناتا سنت تے شپائی دے سمیل کرتا پکتی شکتی راجلی تی دے ترونوں پٹھیاں کرتا تن میری پڑی دے مالک چھے میں بادشاہ دے چرنا شکتی جوڑوں ساری سنت پیار نن کتا دا ند مانیاں کیے سات نام شریوہے گروہ صاحب جی سات نام شریوہے گروہ صاحب جی میری پیری دونوں تران معالی صاحب بچن کردے نے ایسی میری بھی تارن کرانگے ایسی پیری بھی تارن کرانگے جڑا شرن پائے گا سو ترے گا جڑا اڑے گا سو چڑے گا گروہ کارنل ٹکر لینو آڑا نہ کوئی میر روے گا نہ کوئی پیر روے گا جڑا ترم دے نشان تھندے آوے گا پاہ ترم دے راتے تُرے گا اے نہیں مارا انیاں کیا بھی اسی ہندوانو بچاوانگے مسلمانانو ماراں گے جب مسلمانانو بچاوانگے ہندوانو ماراں گے اے گار نہیں کہیں نہ اے گروہ دا سے دہانتے ہیں گروہ دا سے دہانتے ہیں اے بھی سنتاں بگتاں رب دے پیاریاں نو پہمے ہندو ہون پہمے مسلمان ہون انہاں نو پوری پست بنا دینی انہاں دے راکھی کرنی سادھ سمو پرسان پھریں گے سادھوں سنت پرسان رینگے تے شتر سبیں لوک چپیں گے جڑے شتروں میں ویگ ویگ کے سڑنگے دکھی ہونگے پرتابے ہو جا ہوئے گا خال سیدہ مارا شے میں پادشاہ آجے نی پتھ رکھرے نے اس بھکتی شکتی دے سمیم دی اس راج دی جسنو حلیمی راج خال سا رائے کہندے سچا رائے کہندے مارا کہندے ایسی میری پریدے تارنی ہونگے سن ساتھ گھر کے باقہ اڈول دے مارا آجے دے اڈول بچن سن کے تار شردہ لہا آنا دے اطول دے گروہ کے سکھانے نہ بچنا تے شردہ رکھیں ترکنی کی تھی مارا جو کہہ رہے نے ساتھ کہہ رہے نانک داس مکتے جو بولا ہے ہی ہاں ہاں سچ ہوئے ساتھ گروہ دے بچن کدھی کچھے ہو نہیں سکتے ساتھ گروہ دے بچن چھوٹھے ہو نہیں سکتے ساتھ گروہ جو کہہ رہے نے ساتھی کہہ رہے نے ایسا نشجہ گروہ کے سکھانے کیتا ہے بیٹھے ساتھ گروہ تخت سحاوت سریعکال تخت سابتے بیٹھے ہوئے ماراج چھے میں پادشاہ صوب دے ہن سونے لگ دے ہن سرگن میں جم سرپت پاوت اس طرح بیٹھے ان صوبہ پا رہے جمیں دیوتیاں ویج دیوت راج اندل بیٹھا ہوئے اس طرح صوب دے ہن جمیں منیاں دی سبا بیٹھ سری رام چندر جی مہاراج صوب دے سانا کہہ جادو میں کرشن بلاند جا اس طرح سمجھ لو جمیں جادوان ویج بگوان کرشن جی صوب دے سانا مارائدہ دربار سجاہ کال تخت چھے میں پادشاہ بیٹھے صوبہ پا رہے ان راج ان کے راجان مہاراج ان کے مہاراج ایسو راج چھوڑ اور دوجہ کون دیا ہی ہے ویگ ویگ کے ٹاٹی اپما گان دے ہن دوہ دے سے چامر چار اٹھو رابط دوہ پاسے چور برداران دے آتھوچ چور ہاں بڑے سونے بڑے بڑے کیسانے سمونہ بنے ہوئے چور دو چور برداران دے آتھوچ ایک سجے کھڑا ہے تک کھبے گرو ساپ دے اپروں دی سیس دے اتھو دی کھبے سجے دو چور کر دے ہاں منہ ہو مرال بیست اڑا آتھو کبھی راج بائیس ان دوکس ہیں جی اکما دے دے نے کہن دے جے لگ دا ہے جی میں مہاراج دے سیس دے دو ہنس اڑا ریاں مار دے ہون مکتا گان پار چھوہرنا پاوت بھو تیا نو کھان واس تے اندینے ہنس پر نال چھوڑی سکتے دے اٹھ جان دے نے جو تک کھان دے مکھ منڈل کے دی مار آئے سیب دے مکھ منڈل دی مار آئے دے جیرے دی صبح کئی نہیں جا سکتے بڑا ہی سونا سندر شروع پیچے میں پاتشا جیدہ تیر بے سال دے پیو دے سبیری بڑا جاؤ جلال بڑا تیج پرتاب چہرے دے نوری نور ہے تے جشبیاں وارا سوربیران بہادران چودیاں وارا ابتاران گرمان پیران وارا رادیاں ماراجیاں وارا سنتاں دے بکیران وارا سارے ہی گھڑ مار آئے دے چہرے بچوں چڑک دے بھائیو حکم سنگت سب آو ہے حکم نامہ دیتا ہے سنگت نوم بھی آو بھائی سارے سیخ دروار دے بے چہاجریاں کرو چیت بانچت لے پیٹ چڑھاو ہے جو کسی دی شردہ ہے اپنی اپنی شردہ مطابق اپنی اپنی پیٹہ دیوان سج گیا سارے سنگت اپنی اپنیاں پیٹہ ہوا لے کے کھڑی ہوئی سی سارے سنگت اپنی اپنیاں پیٹہ ہوا لے آئی ہے ہم ہم آئے درشن چت چائے بڑے ہم ہم آگے بڑے اتشاہ نار بڑے پہاری چاہ نار سیکھ درشن لے آئے مہاں پی رپی چونک مجارا سری اکال تک صاحب دے سامنے جڑا چونک ہے یعنی درشنی ڈیو ڈی دے تے اکال تک دے وچکار واری تھانوں چاہوں کہنے کیونکہ اتھے چار پاسیاں تو سنگت آن دی ہے ایک داں بابے بڑے دی بیر وارے پاسیاں سنگت چاہ سکتی ہے ایک پرلے پاسیاں سروور دے خدروں آ سکتی ہے بابا دیم سنگھ وارے پاسیاں چل کے ایک اکال تک تو سنگت آ سکتی ہے ایک ہر مندر صاحب تو باہر جاندے ہیں یہ چورستہ جاں بن جاندے ہیں چونک ہے سری اکال تک صاحب دے ویڑا اکال تک دے سامنے بہن بیانت بیانت سنگتہ کٹھیاں ہو گئی ہیں درسہ ساتگرہ کھڑے ہزارہ آج آرہ سکھ کھڑے نے چھے میں پاتشاہ دے دربال بچ درشن کا رہنے بھائی اکاتر سمو نکھنی کا سنگتہ اکاتر ہو گئی ہیں بڑا پاکا وارا سمہ سونا سمہ ہے اٹھے ہو برید کینس جتابت ٹی کا جاندہ ساری سنگتہ آگئی پیٹان لے کے کھڑی ہے بابا بھٹا جی صاحب جی اٹھے نے برم گیانی ماں پرش انہاں نے اپنے ہتھی چھے میں پاتشاہ نو تلک دیتا ہے متے تے بریائی دا ٹکا لایا ہے کیسر چندن کو تب سوہا کیسر تے چندن نو رگڑ کے بڑا سندر پدارت ہوندہ ہے کیسر مہنگا ہوندہ بڑا تے چندن بھی اے دو آنو پتھر تے رگڑیا جاندہ ہے بیچ کے بڑا گلاب جال اور بدیا بدیا بس توں پائیا جاندی ہیں ساچکان سری حجور صاحب آج بھی روج سا سنگ جی چندن رگڑیا جاندہ ہے بھائی گرداس جی دی بانی دے شبد پڑے جاندے ہیں پتھر چندن رگڑی ہے اس طرح گروہ صاحب جی مہارا چھے میں پاتشاہ جی نو بابا پڑا جی نے چندن دا دے کیسر دا تلک لایا ہے بیک مک منڈل ساب مانا موہا مہارا صاحب جی دے متے دے سندر تلک صوبہ پا ریا ہے تین مک ٹکے نکڑے ہیں جن مانا سچا نو صدقرو جی نے اسیری راگ بیچ گرنانک صاحب جی نے بچن کہنے جنہ دے مانوے جبائی گروہ برمیشر جی دا نام ہندہ ہونا دے متے دے تلک لگ دے سندگران دا متہ بڑا ہی سونہ صوبہ پا ریا ہے چھے میں پاتشاہ جی دا ڈلکا مار دا ہے تلک دین دوں بعد سب تو پہلا بابا بڑا صاحب جی نے گروہ صاحب دے جرنج اپنی پیٹا رکھی اپنے پروار بلوں دوں میں ہاتھ جوڑ کے بابا بڑا جی نے چھے میں پاتشاہ دے جرنج متھا ٹے کے آیا ہے پھر جڑے گروہ کے ہور مساندھ سان بابا بڑا جی تم بعد پائی گرداس جی پائی سالو جی پائی بیلو جی پائی پگتو جی پائی بلی چاند جی آدھک بہت گروہ کر دے مخی سکھانے نم شکاران کی تیاں ترہ پیٹ بند تکار بند بڑے پریون ہاتھ جوڑ جوڑ کے چرنج پیٹا رکھ دے رہے دین پاچھے جی دیش بھی دیش یادوں مساندھانے مخی سکھانے مخی سکھانے مخی سکھانے مخی سکھانے مخی سکھانے مخی سکھانے اس دوں بعد جڑی دیش سانتوں پر دیش سانتوں دوروں نیڑےوں سنگت آئی سی جی نکے سانگت آئی سانگت آئی سکھانے مخی 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 سک ملتان پشاور کابل پچھم دی سنگت بھی بہت آئی ہوئی سارے پاسے دی سنگت آ آ آ کے درشن کا رئی ہے لے لے سکل اپائن آئے سارے اپنیاں اپنیاں پہ ٹاوہ لے لے کے آئے ہاں نا ترہ گاری پیٹ بنائے سریعہ کال تخت صاحب جیتے شیوے پادشاہ دے چرنج اپنیاں پہ ٹاوہ رکھ دے ہاں نا بستر بے پوکھا نا غجب مہانے بڑے بڑے سونے بستر لے کے آئے نا آجب و غجب ودیہ دو ودیہ کپڑا کوئی پشمینے دا کوئی رشمی کوئی جب جریدار کوئی جریبادلہ بکھرے بکھرے سریع صاحب کھین خواب ایک کپڑے دے نام ہندے سیدوں بدیا عالی درجے دے کپڑے سکھ لے کے آئے نے بین بین جاگ گرہت آنے گروہ صاحب دے واسطے سندر سندر چھوڑے دشا لے دمالے سنگتہ لے گیا یہاں دکھرید کے دیشان پر دیشان دوں بہر شہستر جن کی خرطارا پھر شہستر آئے دے جنہ دی تار بڑی تکھی ہے پھلاز دے سکیلے دے سپات دے لوہے دے بڑے ہوئے شہسترہان جنہ دے سکھانے بہت پیسہ خرچے آئے دے جنگے جنگے چھلے کھانے بڑے ہوئے شہسترہان جنگی تے گے ہن تالے ہن کھنڈے ہن شروعیاں ہن نیم چے ہن اور پاند باندیاں تلواراں ہن کھڑ گئے سپر بید بید تفانگ تالاں بڑیاں گہنڈے دیاں دوے دیاں بڑیاں ہوئیاں اونٹ دے چم دیاں بڑیاں ہوئیاں پاند پاند دیاں تکھے تیر بڑے بڑے مین مکھے بادام چے نورلو آدک تیرہان چپل بید چپل بلی تالاں رجر ترانگ ایسے درہاں کوڑے بھی بڑے چپل بلی چنچل کوڑے ہوا چھوٹ جانواڑے کوڑ ترانگ کوڑاں سے کودت پاؤن کے کاؤن کو جاتنواڑے کہیں دے کروڑائیں یہ ہو جے کوڑے جیڑے ہوا نو پچھے چھاڑ جاندے ہیں جیڑے ہرنا ترہ چنگیاں پڑ دے بڑے بلی کوڑے انہا چوڑوے کوڑیاں ورچوں سے کوڑے خرید کے لے آئے ہاں نا جامت آرہ تارہ کا شہتہ مشکر آر لے بڑیاں سندر کٹاراں جامتر کٹار نو کہیں دے نی ترکشو نو کہیں دے نا جت پتھے جتیر پائے جاندے تے کھڑک کھنڈیاں نو کہیں دے تے گے کھنڈے سروئیاں دتھارے نیم چے پاند پاندیاں تلواراں سکھ لے کے آئے نے کھنڈے کھڑک 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 پا لے کہیں دے کھنڈے کھڑک 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 دے پا لے برچے نیجے مبلیاں لے نیجے پاند پاند شاستر گروہ کے سکھ لے کے آئے نے تومر سانگھن خبر تیران تومر بارے وڈے برچے نو کہیں دے وہ تومر سانگھا برچیاں پاند پاندیاں سندر تے تکھے تیران جن کے پکتر اندر کوئے بیران تو جے شاستر نے جن انوے کے جو دیا نو سکھت ملدا ہے انا دندا ہے ساتھ سنگھے دی آج تے سکھوں ساری بانی بانییں بن گئے ساڑے کرون لکرپان لب دی کوئی نہیں ہوتا گیا دے ایسی بڑے بڑے سکھیں ہیں تے کرپان سانوں ساری عمر جکو باری لوڑ پہن دی جہتا منڈے نے کوڑی چڑنا ہوں تے براتے جانا ہوں تے او بھی داتی دی پیٹی تھے لکرپان لب دے ابھی کتے پرانی مل جے دے جہتاں لب بھی جا بے تے جار دی کھاتی ان دی میان کیونکہ سو سال ہو گیا سکھانے کرپان لکھیں کہ انہیں کتے پیئیاں اپڑا دیو بھی لب دی دے گردو آ رہے آگے پوچھتے کہاں نہیں جی کرپان مل جے کی بیات ہے میں بیات ہوں کرانا سی جے کرپان ساتھوں لینے سے سو اے حال بن گئے خالصہ جی خالصہ پانتشہ کرتا یہاں سور بیران جو دیانا پانتشی کا ہسی پیڈانا بنا کر رکھ لیتا بڑے دکھے دی گال ہر داست کہتے ہیں جنہاں نے دیکھ چلائی تیک وہاں ہی گیانی اندر جیسے نہیں کتھا کہتے ہیں آج کا لکھ گرنٹی سے کہتے ہیں جنہاں نے دیکھ چلائی تیک وہاں ہی اندھے وہاں ہی دا مطلب ہوندہ ہے روڑ دیتی ہی وہاں ہی شاہدی سکھانے رکھی دا ہی کوئی نہیں کہتے رہے دیکھ کسے کہتے ہیں لب دی کوئی نہیں یہ ہو جاں سما بڑھنی آ دیکھو مہاری صاحب چھے میں پاچھا کوئی شاہستر آ رہے جنہاں دے درشن کر کے شاہستران دے سنگھا نو چاہ ٹڑ جاندہ کہ نیزونے تے گے کھنڈے تے گے برچے پالے کھنجناں کٹاراں بگ دے بچ ہوئے جنبی آ رہے ہاں شاہستران کو سموہ ہوئے گئے سریعہ کال تکھ ساکتے شاہستران دے بہت بڑھا سموہ ہوگے تیر لگ گئے شاہستران دے مہاراہ آج نے بڑے سونے سندر تخت پوش بچائے ہوئے سے کہا دے جمید تے نہیں رکھنے شاہستر تخت پوشان تے رکھنے ستکار کرنا شاہستران دا جڑا سیکھ شاہستر دا ستکار نہیں کر دا وہ دا پھر دنیا دے کوئی بھی ستکار نہیں کر دا مہاراہ صاحب جی شاہستران نو بہت سن مان دیندے سے ایسے کر کے تختان دے تے شاہستران دا پرکاش ہے اج تک آپ بڑے نمی جڑے جمیدنے دو سالے تکان دے جی شاہستران دی کی لوڑا تختان دے گرو گرانسا دا پرکاش کر دیو پہی گرو گرانسا دا پرکاش بھی ہوندہ ہے پر ہر مندر صاحب دے بیچ تختان دے ہوتے شاہستران دا پرکاش ہوندہ ہے گرو گرانسا دا بھی نال ہوندہ پر گرو گرانسا دے پاتشاہ جی مہاراچ روحانی گرو ہن شاہستر ساڑے پیر ہن اس گرپان کھنڈو کھڑگر تپک تبریر تیر سیب سرو ہی سہتی جہ ہمارے پیر ستے پاتشاہ جی دے پابن شاہستر سوگا پاں دے ہاں گاجی چپل تلے باپایو کہنے بڑے بڑے شاہستر تے نال کوڑے بھی چنگے چپل بلی کوڑے کئی دیشان دے سندھی کوڑے عربی کوڑے ایرانی کوڑے ہندوستان دیاں وقت وقت نسلہ دے کوڑے بالے مرکان دے روم دیش دے کوڑے چپل کوڑے بلی کوڑے تبیلہ پہو تبیلہ کہیں دے نے استوال نو مجابی جب پاں تبیلہ کہا دے نے سنسکرد اسٹوال کہیں دے جہ دے پیچھے کوڑے بنے جاندے ہاں دی دونوں دیشے ساتھ بورے بھٹو کرے مارا صاحب جی دو میں پاسے لگا مارا ایک پاسے شستران دے ہاں بار لگ گئی نے دو جے پاسے کوڑے آنیاں لینہ لگ گئی ہاں جی برکہ آئے ہاں دے کہہ کر خرے مارا راج بھائی بھی دی چاند جی نوں بھائی جیٹا جی نوں بابا بھٹا جی نوں کہیں دے بھی نا جو شسترانوں پرکھو خرے خرے بدیا 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 جڑے شسترنے خارسہ جی او شستر مارا صاحب جی آب آتوج لے کے پرکھ دے ہاں چھے میں پاتشاہ جی کوڑے نا مور میندنا خیرہ کوڑے جڑے نا موراں دا پہلا پاندھنے ترسیدے پہلنے لگنے کوڑے چھے میں آپ کوڑے نہ دے کہ وہ کھڑے کھڑے گھریں کوڑے کھڑے 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 جی چھڑ سا نوٹ جائیے موراں دی ترسیدے پہلاں وارے پاندھنے کوڑے چنچل بھائی کوئی ٹھائی سار دا کوئی ٹھائی سار دا کوئی چار سار دے کیوں کہ کوڑے جڑے ٹھائی سار دا ہو جائے دا پوری جوان نی جا جاندہ پر اوہ دا پیرنی میں جمیندنے لگتا انہوں پر سکھایا جاندہ چالنا سکھائیا جاندی ہمیں ساری ہیں اس طرح نے چٹ دی جوانی دے سونے کوڑے آنے جینا آنے دے خوشی کنے رہا جیڑے کوڑے آنے لیں گے آئے لیں جیڑے انہوں نے شسترانوں لیں گے آئے لیں انہوں مارش صاحب چھے بین پادشاہ بڑیاں خوشیاں دے رہے لیں بڑیاں بکششاں دے رہے لیں تانے دے سے نہیں بلو چلے لاغا بایا بھی بڑی آئی میاں نے بھی ٹیل رہے لکھے پر میاں بار بکشش نہیں آئی او دردت resting آنے کوئی نہیں بھی میاں کیل نہیں گائیں میاں ناڑ انہا بریم نہیں کر دے سکھ میاں بھی چڑھار دے میاں بھی چی دے گرو گروہ بہن پر گروہ صاحبؑ آج میاں بڑ نے دے خرے آج کھوڑے آنے دے خرے آج شستران بر دے خرے شستران تو رہنگ سانگھار کھا شودران کوڑیاں ہنے خوشن دے جڑا سے کوڑا لے کے آیا جہاں چنگی تلوار جہاں برچہ جہاں بندوق جہاں تین کمان لے کے آیا خودے تھے بہت خوش ہوئے نہیں آج جہاں جہاں میں بیٹے ہوتا ہے سکال ایس طرح دیوان سنجھے رہے ہاں سویر دا سن دیوان دبیر ہوئے یعنی دو تین کھنٹے چار کھنٹے دیوان کال تکھتے لگا رہے مہاراج بیٹھے لے سجھے پاچھا تک دے بابا بڑا جی کھوڑ پیٹھے لے شستر سنگتہ چڑھاں دیاں دیاں چڑھ دے گئے پہلے دینی انہیں شستر ہو گئے بھی ٹیر لگ گئے شستر آبال لگ گئے انکھ جانے پر گئے انکھ شستر آدے درس دین ایسے فکین نے حال مہاراج نے سنتم درچن دیتے نیال نیال کر دیتے جنابال بھی میرے دن نگاہ کیتی جنب مرودہ دکھ کٹ دیتا آدیاں بیادیاں اپادیاں بٹا دیتیاں مانتہ نے شاند کر دیتا سرکانہ چھے میں بادشاہ لے مانگا نہ چڑھے اپائے نہ آگے آج گروہ سیبتے دروار سری اکار بنگے سب بیانت بیانت بیٹا احمد چڑھیں گیا ہاں ہنو راگ ہے گور پاگ بڑ پاگے دے مہاراج نے جنا نہ پریم کرنوارے سکھ گروہ ساو دے درشن کارے نے اکھاں بھی پیار دا جل چاہے ہو رہا ہے خوشی دے ہنجیوں نے کیا جسا نو مہاراج نے درشن ہو رہے ساریاں سنگتانی نگاہ ادھر لگی جدر مہارا چھے میں پاچھا تختے بیٹھے ہوئے صبح پا رہے ہیں نوپتہ خائمہ بجہ اگاری گروہ ساہم نے دے اکال تکھر ساو دے نوپتہ باج رہی ہیں نگاہ رہے باج رہے ہیں نمونتہ نوپتہ باندھ کر آتی ہیں ساتھ سو ست بنجاہ اکال تکھر دے سامنے انیس سو ست بنجاہ تاکر چار سو سال نوپتہ بجی ہے کدھی باندھ نہیں سی ہوئی وہ چھوٹے نگاہ رہے ہوں دے ہیں جو میں اپنا تبلیجی ڈکی ہوں دے ادھر تھوڑا جا پڑھا ہوں دے انہوں نوپتہ کہیں دے وہ اتنا اتنا بجائی جائے دے دو رکھے ہوں دے ناڑ ناڑ کانڑے تھے نفیریاں بجدی ہیں اجے بھی حجور صاحب تکھر صاحب دے وہ مرجادہ ہے پر اکال تکھر صاحب دے یہ باندھ کر آتی انیس سو سپنجا ست بنجاہ پاہی ویر سندھ ہوں دے انہوں لکھیا بھی یہ مارک کیتا ہے پرانی مرجادہ باندھ نہیں سی کرنی چاہی دی اے جیڈی نوپتہ ہے نا بادشاہ دے پوئے دے بجدی ہیں گریبہ دے نہیں بجدی یہ بجدی اس قلدہ پرتیک ہوں دیا بھی یہ بادشاہ دکار ہے راج امار راج اے دکار تخت آئے حجور صاحب تخت دے سویرے نو مجھے ایک ہنڈا رو جو بجدی ہیں ہونو بھی تے اے سریعہ کال تخت صاحب بجے کر دی سی آج پاہی سے دو سنی لکھتے چھے میں پاسہ نے شروع کرائی درواد دیا ترک ساں پڑھنے بے کے درسنی تے اٹھتے ہیں اور کال تخت دے بچکار نوپتہ بجائیاں جا رہی ہیں نے سب کو دیو دان تب پاری بڑا دان تتا جا رہا ہے مہارا صاحب جی نے جڑے نوپتہ بجان آڑے انہ دے بیٹکار پار دے تے بھیوں بھی ککھے نا مرن گروہ کا عرض نوپتی وہ مہارا صاحب جی کوڑوں دان مان لے کے کھوش ہوئے نے تاڈی پاٹ کلا کلاوت چا رہنا تاڈی آئے تاڈی انے والاں گائیاں پتہ نے اپنے قویت گائے کلاوت کلاوان جڑے کنکنک وییے سانا گبیشر سانا انہ نے چھے میں پاشا دی سفتہ گائیاں نتہ دے عبداللے نے تاڈس آرم کی وجا کے گایاں دو درواری بدیاں ایک میری دی ایک پین دی ایک لاج دی ایک عجمت دی ایک لاج دی ایک راکھی کرے بھیل دی ہمت باہاں کوڑ کر پاک تیری کی جان گیر دی گروہ صاحب سجد پادشاہ مالا جی صفتہ ہمت باہاں کوڑ کر دروار جا پلک بخیر دی پاک تیری کی جان گیر دی اس طرح مالا جی صفتہ ٹاڈی کلاوان کلاوان گارے نے جاگ کر کو جا سکین اچھا رہنا کہنے مہارا سہم نگا جا سارے کبییاں نے کبیشرانے پٹانے ٹاڈیاں نے جا رہا ہے بستر درب دینے سمدھائے بڑے بڑے سونے بستر مالا جی انہاں ٹاڈیاں نگا آئے کلاوانا انہوں جیڑے گروہ کارج کلا اپنی دکھاندے کبیشر جان جیڑے کبیت گاندے پاٹ بغیرہ انہاں سارے انہوں بڑے سونے کپڑے گینے دیتے ہاں نگا بائے دان کو سب ہر کھائے ہوئی مالا جی کو انہاں دان میڑیا گروہ صاحب نے جوڑیاں پاتی ہیں خوش ہوئے کیونکہ کوئی کبی ہوئے کوئی ٹاٹی ہوئے کوئی راگگی ہوئے کوئی کلاوان ہوئے جیڑے ہوتے جاندہ تے پھر وہ خوش ہوگے گاندہ گروہ صاحب مالا جہوں دے بھی گروہ کارچ کلاوانا دے کدر پویسانو سکھانا چی سکھانو ایک پرسانگ سنے آنا بھی چیم دس میں پاس شاہ مالا جنے کبیر خوش ہوگے آتھی دیتا ہاتھی دیا گئے تے کبھی نا اداس ہو گیا کہنے لگا مہاراج مالا کہنے کی کارل تے نو خوش نہیں ہوئی ہاتھی دیتا کہنے دا مہاراج خوش کی ہونا کہنے دے میرے پاس تے بڑی مسئیبت پہ گئی میرے تے کارمیانے جو بھی آٹھا نہیں ہونتا میں ہاتھی نو کتا کھو آگا ہاتھی دی خوراک پڑی تے مہاراج کہہ دے وہ سے بیڑے خوشان کی نو خوش دیتا بھی جنہا ہاتھی دے لدے جنہا کو مال سونا چاندی گا دے کھولا کپا ہاتھی دیتا ناڑو دی پالنا واسطے خرچہ بھی بیانتی دیتا وہ پھر اداس ہو گیا مہاراج کہندے کیو ہے کہنا مہاراج چbit دے ان بیٹھے گو مالک ہاتھی بھی دیتا ہاتھی دی خوراک بھی دیتی مہاراج کہندے پھر تو اداس کیو ہے کہنا اداس اس کا آگے تو باد کی بنے گا رکبی ہیں دا راکھی ہیں دا ٹاڑی ہیں دا تو آگے تو باد کون دوے گا ہیں نوئے 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 دان مہاراج کہندے میرے سکھ دیا کر ذی میری سنگر تو آٹا مان کریا کری سو خالصہ جی چھوے پاشا پرت پارے مریادہ داثرے ہیں پی لاغیاں ٹاٹیاں کتھا باج کا گیانیاں ستکار کرے کر کوئی لاغی سنگھ باروں ہوں دے اپنے شہر ویچے کوئی کتھا باج کا ہوں دے جہاں کوئی گرانتی سنگھ ہوں دے باروں ساٹے شہر دا بھرتے ہوں دے بھی ایسی باری باری کا رنجر پرشادہ شکریہ دی جاتی آج میرے کار کلمہ تیرے کار ایٹا ایمر یادہ کیوں وہ باروں ہوں دے اپنے پوچھ دے کوئی نہیں بھی کی حال ہے کتنے ہوایا کتھا جانا ایمر یادہ بھئی کوئی باروں آیا کل کھتھا باج سے گھای کوئی بدوان ہے کوئی کٹاٹی سے گھای کوئی راکی سے کوئی باروں آئے آپ انہوں نے کار جائیے مارے حکم ہے پرشادہ پانی شکانہ تے تیل پر جو بنا سکتی ہے جتا شکتی مایا بھی یہ نہیں بھی کنی دینی ہے جنی سمرتھا ہے جتو ہر کو تھوڑی تھوڑی تھوڑا بہت ہے جو بہتا مان سنوان کرنا یہ مریادہ مارے چھینے پاسے چلائی ہے گروہ ہر کو بھی انساء آج ککال تک ہے پرے دیوان جننے بھی کلابان آئے نگارے مجان آڑے نو تم جان آڑے ٹاڈی کبھی جننے بھی سی سارے آدھا ٹیڑ پالتا جہ جہ نی کو لیائے تو رانگ جہ جہ چگے چگے کوڑے لے گیا آئے سی کیا کھنڈا گھر کھڑ گے کتانگ جہاں کوئی کھنڈا لے گیا آیا کوئی تیکہ لے گیا آیا کوئی سروئی کوئی پالا کوئی تیت لے گیا آیا دو مر تبر تماچ تفانگ کوئی بڑے برچے لے گیا تو مر کوئی تبر تبر ساتھ سکے جی بہت جنگی شہستر ہوندہ ہوندہ دا کوئی آڑے برگا پڑے گھنے کھڑاسی برگا پرے تھے انہوں بہت کٹ ملدہ تو شہستر پون تبر کہیں دے تے ایسے تر ہائیں خور تمنچے چھوٹے پسطول جنو آج کال پیشٹل کہیں دے پہلا تمنچہ کہیں دے سی لم می بھدھو گندی ہے چھوٹے انہوں تمنچہ پیندے سنگھ رام جنگہ پیندے اوہ لیڈے چھوٹے رام جنگے ہیں کمر کا سنجھ لائے جاندے ہیں سری اکال تکہ صاحب تیزے بھی کو جہ تمنچہ پہے بابا دیب سنگھ جیدہ تمنچہ گروہ آرگومنٹ صاحب جیدہ شہید کرم سنگھ جیدہ اے دان سری حجور صاحب بہت ہی پہے حجور صاحب دان جو بوریاں پر ہیاں ہو جہ تمنچہ ہیں براتن سنگھا رہے گروہ آرگومنٹ صاحب جیدہ گروہ آرگومنٹ صاحب جیدہ بابا دیب سنگھ رہے شہستر داری جتے دار انہوں نے تمنچہ چھوٹے چھوٹے آج کال انہوں پشٹل کہلو تستول کہلو پیتہ نے شہستر سنگھ لیا لیا آگے کال تکھتے پیٹہ کا رہے سیل سراسنہ سانگ سرانگ آہ سیلے بڑے جنگی سیلے پالے سراسنہ بڑے پاری نونوں ٹن کے تنسان جس کو بوجھ ہے نیٹ حکار جیدہ شہستر بڑی آنڈا انہوں گروہ ساکھ گوڑ بلاندے وہ شہستر نو بے کے کہہ دے سکھا کتھوں نے آیا ہے کھنڈا کتھوں نے آنڈا ہے تیر کمان اے بچہ تیرا بہت بڑی ہے آج تیری تلوار بہت بڑی ہے آج تیر بڑے تکے لائے گیا ہے آنڈی شہستر آنڈی صفت کر دے آپ سچے پاشا گروہ ہارگوین صاحب سیکھ دا ہونسنا بہت جاندہ بھی مہار راج نے میرے شہستر نو پروان کر لے ہا 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 بانی پنگتی ہونڈی ہے جو کہو مکھوں سے اے بیسی ہے سکھ نان کا انتنا پائے ہاں تیر سکھا گئی ہیں جو کہو مہار راج نے کہیں دے آپ میرے بچے میرے سیکھ میرے کوڑ بہ جا کسی نے گروہ صاحب پوچھ لے دے تیرا حال کی ہے کنہ کو سیکھنو انتا ہونڈا ہے کنہ کو سیکھنو خوشی ملتی ہو سیکھنو خوشی تھا کوئی انت نہیں جو کہو مکھوں سے اے بیسی ہے سکھ نانوں کے انتنا پائے آج تیر سکھاں دے روم روم خوشیاں چھا گئی ہیں آنڈی کرپا دریشت کو دیکھتا بولا ہے مہارا چھے میں پاچھا اپنے سیوکان سکھاں دے شاستر بے کے کوڑے بے کے کرپا دشتی کر دے بول دے سکھاں اور بچن کر دے سونا سکھا پائے سو آنڈا قدولا ہے وہ آنڈا جڑا سکھاں اس لیڈے ملتا ہے وہ تولی نہیں جا سکتا ہے وہ خوشی کسے دنیاوی خوشی نہیں تولی جا سکتا ہے کروڑا جنما دیا خوشیاں کٹھی ہیں کالو آج جڑی چھے میں پاچھا خوشیاں بانڈرے نے ایک پالا دیا اسے خوشی دے برابر کروڑا جنما یہ ساری خوشیاں نہیں ہو سکتی ہیں انہا ناندہ ہے آنڈا سنگت مہا پرسید پائی بات آج اس لیے کال تختیں ہجارہ سے کھائے تھے ہجارہ نے شاستر پیٹا کیتے تھے کھوڑے پیٹا کیتے تھے ایک آنڈا سنگت نو پتہ لگ گئی ہے بھی جے گروہ آرگوپین صاحب دی خوشی رہنی ہے تاں چنگے کوڑے چنگے اچھے آر رہ گیا آنڈا شاسترہ تو رانگتے گرہ رکھا تو بہر آج شاسترہ دے پوڑے تو خوش ہونڈا انہاں نو بڑھ اور چیز جاندی ہیں کہ اپٹا توپے نہیں چاہید ہے اور بیٹا تو انہیں خوش نہیں ہونڈے مایا تو میں انہیں خوش نہیں ہونڈے جنہیں شاسترہ تو خوش ہونڈے آنڈا جو نہ لے آئے اور پچھت آئے جنہیں شاستر لے آئے اسے ہوتے بڑے خوش ہوئے بھی ساتھے شاستر گروہ نے پروان کر لے تے کہیے جو سوچا میں چیز ہی نہیں سی لے کے آئے ہمیں انہوں نے ٹوڑا کر لیا جا انہوں نے اکھا ایک واری دیکھ کے آئے یہ بھی گروہ صاحب کی چاہوں دے وہ پچھت آئے بھی گلتی ہوگی اسے ہی بھی شاستر لے آنڈے دے ساڑھوں بھی بکشی سمیڑنی آنڈے جنہوں چڑھا آئے خوشی سو پائے جنہوں نے شاستر چڑھا آتے انہوں نے خوشیاں مل گئی ہیں تے جنہوں نے شاستر نہیں سی لے آنڈے او بچارے تھوڑا جا ماندے ویچ سوچ دے بھی اسی کرتی کیتی ہے جی اسی میں شاستر لے آنڈے ہونڈے دے مار آج ساڑھے دے بھی بیر دی نگاہ کر دے آنڈے ہاں ترے تو پہرے کو مان جاناں ہونڈے تو پہرے توڑھنے لگا پی آج دوان لما جلی ہے مار آج دے تختے اکال تختہ پہلا دوان سی ہے اکال تختہ بھی آج بڑھے آسی بدلت پہلی باری مار آج بیٹھے سی تختے تے مار آج راج تلک جڑا میری بری دا شاستر سجاہ کے بابا پڑھا جنہیں آج کیتا سی سنگتہ نے بھی ایک نمائی روپ دے کیا سی گروہ دا پہلا پانچ پادشاہیاں تھا کہ منجید بیر کے ساتھے جیسے بار بانے ہوئے سیدھے جیسے کپڑے ہیں جیسے لی ٹوپی پہنے کے سنگتہ روپ بھگتی دا اوپ دیش دندے سی آج پادشاہ راجیاں مار آجیاں تلک تختے بیٹھے میں اے روپ اے جلال اے بکرا ہی سی گیا سیکھ بے گرا یہ سر آج جتھا جوردے خوشی مہانا آج سارے نا خوشیاں خوشیاں ہی خوشیاں بانتی ہیں جتھا جوگ دے خوشی مہانا بیانت خوشیاں بڑھنیاں پادشاہ آجیاں اٹھ کر اپنے محل سے دارے پھر سار سنگتہ جی اٹھ کرنا مار آج سری اکال تک دیوان دی سماپتی کر کے اپنے ماتا جی گھوڑ گئے ہاں مینہ دے میں چھر بڑے بلی کوڑے تھے سواروں میں پتھوں لگ بگتہ کلومیٹر کلومیٹر بن جائدہ گروہ کے میں تھوڑا فاصلہ ہے سو مہارا جو پیدل جانتی بجائے بڑے بلی جنگی کوڑے تھے سواروں کے گئے نہیں ہکم دے تھا بھی تبیلہ بڑھا بناو کوڑے بنن واسدے کوڑیاں دے کھرل بناؤ کوڑیاں دیاں گاڑیاں پشاڑیاں بنن لائک کلے گھٹو ایک کوڑا بننا ہوئے تین کلے گھٹویں پینڈے دو پچھے بننے پینڈے ایک آگے کوڑے دے گاڑ جلسہ پاکے جڑا بننے جاندہ ایک کلہ آگے ہوندہ تے دو پچھے گامچیاں نو پاکے پچھاڑیاں دیکھے تکے لما پتاں گے کوڑا یہاں کھرلے والے جاندہ نا تے کھرلے والے جاندہ نا تے کھرلے والے جاوے دے کوڑا آگا نو لمبا ہو کے روے تو نو تبیلا گھٹو جتے لما کوڑے کھلنا دے بنے ہو دے حکم دیتا ہمارا چین پاچھا بڑا تبیلا گھٹو سارے کوڑیاں واسطے تے بہت سارے کوڑیاں دے سیوہ کرنے والے سیکھ بھی سیوہ جا جو جیدے سیوہ کرنے کوڑیاں پٹھے پاڑنگے کوڑیاں دے مالش کرنے گے تو کوڑیاں دی دیکھ رہے کہ دعائی اوٹی مسالہ دینا یہ سارا جڑا دیکھنے جو دا آئے رہن کو جبا جے کوئی جو دا ساٹھی فوج رہنا جاوے کوئی فوجی شپائی ساٹھی فوج پرتی ہونا جاوے راکھ لے ہو ہم سو کہتبا انہوں ساٹھے گڑھ لیاو ساٹھا حکم ہے انہوں گرو دی فوج پرتی کا گرو دیکھ جاندے انہوں تنخوا بھی میڑے گی وہ دا گھجارہ ہوتے ہاں گی سارے کوڑیاں نو دانا دے چنگی خوراک نیاری دے کوڑے تگڑے رہے چپرن چون کرتر مسٹانا کہنے چوری کوٹ کوٹ کے کوڑیاں نو کھواؤ با جی کیا سندر ہتھیار جیڑا کوئی چنگا کوڑا لے گیا ہوئے جہاں چنگا شہستر لے گیا ہوئے کہہ دے ہو آوے ہیں بیچنہار وہ دے کوڑا جو بھی ہو لے گیا ہوئے ہسی وہ دے مول دے آنگی جہاں کوڑا بیچنہ باڑا کوئی آوے صدا کر کوڑا بیچنہ چوندہ ہسی کوڑا کھرید دا کوئی کاری کا تیار بنا کے بندوق بنا کے برچہ بنا کے تلوار بنا کے لے آوے ہسی وہ دا مول تار آنگی ہاں جی مجھے دیش دوابے جاگا مجھے دوابے دیش بیچر مال وے تے پوٹھو آر وے تے دور دور تاک خبران پہنچ گئیاں پاٹا رہ بو چہتے یو ہم آوے پاہ کسے بھی نہ کہہ دا کوئی جو دا ہوئے ساٹھے کوڑا جانا چاہے فوج وے تے آوے اے نی جنوری ہندو ہوئے مسلمان بھی آسکدا شیخ بھی آسکدا ساٹھے گرو دی فوج وے تے کوئی آوے سچے پاشا پیدے خان پرتی کر لے مال وے جنگی لڑنو والا سوربہ ہوئے اے فوج وے کال دی بناوانگے اے دے بیت سارے ہونگے کڈی وڈی سوچ سی سچے پاٹسا سارے جو دیا نو کھلا نیو دا دیتا سدہ دیتا آنے گرہ چاکری تان کو پاوا جنہے نوکری گرنی پیسے آنا انہوں تنکھا بھی دے آنے کئی سیکھ مال آئے سے کوڑے ہو جو سی جڑے اپنا تان من تان گروہ نوارپن کر کے گروہ واسطے جو جے ہیں پائی بیدی جان جی پائی جیٹھے جی برگے پائی پراغے جی برگے پائی جاتی ملک برگے پائی جٹو پائی پانو پائی لکھو ایک دو ایک سور میں چھٹ دی کلان دے چھو دے ایک کو بھی سانجڑے ترخال ہے کہ کارگجارہ نیسی جلدہ مارا اتنو تھوڑی مایا بھی لہندے سی پر گروہ دے کول گین گر کے پریہ اونا دے مانے بھی اچھوی سی پہندے کھاں بھی مارا اتنی پہنچ جگے آیا کتھاو دی ساری اکیہ اوڑنی ہیں تو ہمیں وہ بے بک بھی ہو گیا پر جدوں دا آخیر لے سواس آیا چیزو مارا کہہ دے بھی کلمہ پڑھ لہا ان تیرہ سما آ گیا اوٹھے اوڑی بھی کالوس نوٹ کرنے آ رہی ہے وہ بھی گیندی بن گیا اوڑے بھو تو بچن کی نکڑیا کہہ دا مارا ج ان میں نو کلمہ پڑھن دی لوڑ دی تو آٹی ترواری میرے لی کرمہ ہے ان سمجھ آ گئی بھی پرمیشن دے ہتھوں میری موت ہو رہی ہے بے مخ ہو گیا سی پر گروہ دے مولوج رہ کے سنگج رہ کے جو دیا لے نار اے سنسکار دا اندر بنیا آیا ایسی نا پی اے مکتی داتے ہیں تے مارا جنہیں ان جدوں چٹک دیتا تے جنہ جن سواس پہندے خاندے جنہیں نکڑے ٹال اٹھے کر کے چھان کر کے بیٹھے رہے جب میں کسے پتر دی لاش دے اٹھے پیو بیٹھ دا ہے ایتا مارا صاحب جنہیں پہندے خاندے سر چھان گیتی سی مارا بھی اپنے ہتھی سی پارودہ پلاہ کرتا سی مرودہ کلیان کرتا سی ایسے ماں بلی جو دے آج حکم دیتا کوئی بھی آؤ بھی ساڈی پہوچ جنہیں ترخواہ لے کہ نوکری کرنیوں بھی آجا آجا جنہیں گروہ کر دے بڑھے مساند سان تین سو کہہ شری ہر گو وند انہوں چھے میں پاچھے حکم دیتا شری گنگا ماتا کے مندر ماتا گنگا جی دے کھوڑ گئے اے حکم دے کے بڑھے جاہو جلارج بڑھے سندر سروب مہراج جی اپنی پوچھ دی ماتا رو جا کے کس طرح میڑے ماتا جی نو متھا ٹیکیا ماتا جی نو پچھل کی تے تے باروں سنگتہ نے تیاریاں کی تی ہیں تبیلے بڑھ گئے لینکوڑے بڑھ گئے تے بیانتی بابا سری چاند جی نے باتتا سی گر کار میں بدے تبیلہ بڑھ ہوئے سینس کیلہ اوہ بچن بابا سری چاند جی پورا ہو گیا ہے بھی گروہ کارچے ہجارہیں کوڑے ہجارہیں پھوجاں شہستر تاری جو دے سے ایک تیار پر تیار ہونے لگے روج گت کا روج کوڑ سواری روج سکار کھیڑنا اے مریادہ مالا سیب بھی شروع کی تھی آپاں سر بن کرانگے سمید لہائی سمید لہائی جو شردہ کر زیم دے مل بارے اتارا نہار وائی گروہ جی پاکھان سا وائی گروہ جی پاکھان سا وائی گروہ جی پاکھان سا مل بارے اتارا نہار